السلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں بہتر ہوں گے انشاءاللہ مہترم بھائی پاؤ پر کھڑے ہونے کے بعد شادی کریں گے یہ کہتے ہیں کہ ہم پہلے پاؤ پر کھڑے ہو جائیں گے پھر شادی کریں گے اب پاؤ پر کب کھڑے ہوں گے یہ ہمیں بھی نہیں پتا ہوتا ہے پڑھنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں کچھ لڑکے کو دیکھ کر لگتا ہے کم سے کم دو تین بچوں کے باپ ہوں گے لیکن معلوم کرنے پر کوارے نکلتے ہیں پھر پوچھنے پر کہتے ہیں کہ ابھی پاؤ پہ کھڑے نہیں ہوئے جب کھڑے ہوں گے تب شادی کریں گے نسری سے لے کے انجینئر ڈوکٹر وغیرہ وغیرہ ساری چیز تک مقام تک پہنچتے پہنچتے ایک تنہی عمر مکمل ہو جاتی ہے پھر باری آتی ہے نوکری کی جس میں آشکل اچھا خاص وقت لگ جاتا ہے اگر نوکری نہ کرے تو اپنی بزنس کرے بزنس کرنے میں تو اسے جمعانے کے لیے کافی وقت دینا پڑتا ہے ایسی طرح تقریباً آدھی زندگی پاری ہو جاتی ہے اس کے بعد جب لگتا ہے کہ ایک پاؤ پر تو کھڑے ہوئے ہیں ہو گئے پھر شادی کی نیت کی جاتی ہے تو شادی کا وقت ایسا بھی دکھا گیا ہے کہ لڑکا لڑکی کے والدیں نظر آتے ہیں کیا شادی کے بعد پاؤ پر کھڑے نہیں ہو سکتے بلکل ہو سکتے ہیں شادی کا ریکوڈ سمجھانا صحیح نہیں ہے ریکوڈ وغیرہ سمجھانا صحیح نہیں ہے لیکن آج کل تو ہر طریقے سے سمجھائی جاتی ہے بڑے بڑے علماء کے کر گئے اچھی عمر میں شادی کرو اچھی عمر میں شادی کرو کامیابی تو ملنی ہوگی شادی کے بعد بھی مل جاتی ہے لیکن آج کل کا یہ زمانہ دور کی لڑکی کے جو ہے باپ دکھ رہا ہوتا ہے دولہ بہت ساری جگہیں دیکھی گئی ہے کی لوگ کھانے کو چھوڑ کے دولے کو دیکھتے ہیں پھر یہ ترہ ترہ کی باتیں بولنے لگتے ہیں کہ لڑکی کے گھر والے نے کیا دیکھا ہے لڑکی کو بیچ دیا خیر ترہ ترہ کی باتیں ہیں تو یہ ساری چیزیں ختم کر کے صحیح عمر میں شادی کی جائے تو وہ بہت اچھی باتیں پھر انشاءاللہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں ملوں گی جب تک کے لئے اللہ حافظ السلام علیکم